بڑی سے بڑی مسئیبت آ جائے اللہ کی طرح سے بڑی آزمائش آ جائے انسان ثابت خدم رہے اس کے اندر یہ نہ ہوکی چھوٹی سکی تکلیف آتی انسان ایمان کو چھوڑ دیتا شرک کرنا شروع کر دیتا درگاہوں پر چلا جاتا مزاروں پر چلا جاتا بیمار ہوگے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے آپ فلاں مزار پر جاؤ فلاں بھر مولی کے پاس جاؤ فلاں پیر کے پاس جاؤ وہاں جا کریں چار چلا دو وہاں جا کریں دھاگا چلا دو تم کو شفا مل جائے گی نا خود باللہ یہ کیا ہے یہ میرے بھائی یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرح سے حتمائش ہوتی انسان کی اللہ نے انبیاء کو بیماریاں دیں ان کو کیا حضرت عیقب علیہ السلام کو بیماری نہیں آئی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نہیں آتی تھی ہمارے نبی کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے وفات ہوئے آپ کے زندگی میں سوائے ایک بیٹی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بات ملکیوں سات آج ہمارے ہاں اگر کسی کی بیٹوں کے وفات ہو جائے لوگ اس کو منعوس سمجھتے ہیں وہ بھی انسان کہے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ برا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا پھر ان کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے انسان فلا مدار پہ جاؤ فلا درگاہ پر جاؤ فلا علی صاحب آپ کی قسمت کو بنا دیں گے نا عزباللہ نجالی ان کے پاس جاؤ اب تمہارے جو بچے ہوں گے وہ سب کے سب زندہ رہیں گے نا عزباللہ یہ شرکی حقیدہ اس لئے ایمان خوی مضبوط پر اندر پایدہ کیجئے اللہ پر توقع اللہ پر بروسہ کیجئے توحید اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھئے اللہ تعالیٰ لوگوں کے آزمائش کرتا ہے آزمائش کے بعد انسان کلاز جلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ پر توقع کرنے والا ہے لہذا شوال کا مہینہ ہمارے عقیدے کی صلاح کرتا ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر توقع کیجئے اللہ بروسہ کیجئے اللہ کے لئے کیجئے اللہ پر ایمان ر رکھئے اللہ ایتا کچھ کرنے والا ہے بدعقیدگی سے توبہ کریں کیونکہ بدعقیدگی انسان کے لئے جہنم کندر لے جانے والی ہے